ایک قربہ سچ تو یہ ہے کہ بنت اعویٰ کا بھی اب پاک محبت میں دیر نہیں رکھتا عورت تاریخ ساعت تک اپنا پیار چھپا سکتی ہے مگر ایک منٹ کے لیے اپنی نفرت نہیں چھپا سکتی محبت اتنی مسلم ہوتی ہے کہ اس کا اصیر اپنی ہاتی زندگی تو کسی ایسے انسان کے لیے برباد کھا دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں اور باقی کی عادی زندگی اس پشتاوے میں گزا جاتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا محبت پہلے اندھی ہوتی تھی لیکن اب اس نے اپنا راج کروا ریا ہے اب محبت شکر بھی دیکھتی ہے اور بیک برس بھی دنیا میں صرف دو ہی مذہب ہیں امیلی اور گریبی دنیا میں دو چیزیں بہت تقریف دیتی ہیں ایک جسے سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا اور دوسری جسے محبت ہو اس کے بغیر رہنا جس شخص میں اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جونے کی عمد نہ ہو اس کے لیے بدنام ہونا خود پر ظرم ہے زیادہ ہم غلط لوگوں کو سند کر دیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں رہدگی کی صورت میں رازوں کو دفن کرنا خاندانی ملت اور عورت کی نشانی ہے زندگی میں کبھی انہوں کو خونے کی دلتی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہو جن کے لب آپ کے لیے دواغو رہے ہو اور جن کا دل آپ کے لیے ترپا ہو کیونکہ ایسے نقصان کا ازانہ ملکن نہیں زیادہ کو جب عورت مد کے قریب آئے تو مد کو چاہیے کہ اپنے چہرے پر اسکرہت سجائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاں کہ اللہ برکت ڈڑے دنیا کی شروعات انسانیت سے ہوئی تھی اور آج دنیا کو اس مذہب کی ضرورت ہے وہ انسانیت ہے عورت پہری ہیں اگر تم اس سے بوجھ رو گے تو تم اس کے لطف سے محروم ہو جاؤ گے انسان کائنات کی سب سے خوبصورت مخروع کونٹ خطرناک جانور بھی ہیں کبھی کبھر سات بٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میں دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکرہت کی وجہ بل جاتے ہیں آدات لڑنے والی ہو تو برانس پہننے سے بھی بندے کی شخصیت نہی نکھتی ہر رشتے کے لیے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے وہ گزا جائے تو رشتہ اور محبت ہوڑے ہوڑے بٹی ہونے لگتے ہیں دیر بہت شاندہ چیز ہے محبت کے لیے کبھی سوار نہیں کرتا بس کر جاتا ہے اور دماغ اجارت کرتا ہے اسی دماغ نے کبھی محبت نہیں کی محبت کی راہ کے مسافر کو خاک راہ کی طرح خود کو ختم کرنا پڑتا ہے در رشتے میں سمجھوتے فوقیت حصی کرنے تو پھر محبت کا دوار اہم نہیں رہتا روٹ جانا تو صرف ایک بہانہ ہے در حقیقت لوگ بیزار ہوتے ہیں ہر شخص تو گاہوں کی مجبوری نہیں پڑ سکتا ورنہ آج یہ دنیا بہت مختلف ہوتی حالونت اس ملت پر گرم رہتی ہے جس کے پاس دو چیزے ہوں بڑا گڑ اور بہت زیادہ دولت محبت کو سب سے دعا دکھ محبت کرنے والوں نے دیا ہے انسان ابھی تک اپنے آپ کو یقین نہیں درہا پایا کہ عرصوں کی جنہیں پسکرار سے زیادہ گہری ہوتے ہیں محبت کو ساکتا ہے